ان کا اور عمران ریاض کا فون پر رابطہ ہوا یہ مکمل طور پر کلیر ہے وہ مکمل طور پر گفتگو میں آپ کو آگے بتا دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اور پاکستان سے بات دیکھنے والوں کو ناصر ابراہیم کا بہت ہی پیار اسلام آج کا ویلوگ بہت ہی زیادہ انٹرسنگ ہونے والا ویلوگ کو اگر مسنے ہی کرنا تھم نیل تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا لیکن اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تو بڑھتے ہیں خبر کی جانب انجینئر محمد علی مرزا کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے بلکہ میں تو یہی کہوں گا کہ اس ویک میں اور پچھلے ویک میں سب سے زیادہ ٹرول جس کو کیا گیا تنقید کا جس کو نشانہ بنایا گیا سوشل میڈیا پہ وہ انجینئر محمد علی مرزا ہے کیونکہ بہت ساری الزامات لگا رہے ہیں عمران عریاض پہ انہوں نے الزام لگایا عمران خان پہ عرش شریف پہ الزامات لگا رہے ہیں بار بار انٹرویوز لوگوں کو دے رہے ہیں لیکن بہت زیادہ ایکسپوز ہو رہے ہیں کیونکہ بہت سی زیاری چیزیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں سیاست کے حوالے سے ان کو مکمل طور پہ اتنا علم نہیں ہے مذہبی طور پہ مکمل طور پہ ایکسپرٹ ہیں ہم اس چیز کو سہراتے ہیں لیکن سیاست کے معاملات پہ صحابت کے معاملات پہ ان کے کچھ بھی نہیں پتا ہم نے بہت زیادہ ایکسپوز ان کو کیا ہے پچھلے ولوگ میں آپ جا کے ولوگ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے میڈیا کے پرسن ہیں یوٹیوبرز ہیں انہوں نے بھی ان کو ایکسپوز کیا ہے سیاست کے معاملات پہ صحابت کے معاملات پہ ادروائز ان کو کس چیز کا بھی نہیں پتا ان کو کن لوگوں نے علاقے کھڑا کیا ہے کون لوگ ان سے انٹرویو دلوار ہیں اس چیز کا مکمل طور پر تحقیقات کی گئی ہے ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل رہا بڑھتے ہیں اس ولوگ کی خبر کی چاند جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں ان کا اور عمران ریاض کا فون پر رابطہ ہوا یہ مکمل طور پر کلیر ہے وہ مکمل طور پر گفتگو میں آپ کو آگے بتا دوں گا عمران ریاض کے ساتھ انجینر محمد علی مرزا کی فون پر بات ہوئی ہے کیونکہ پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں لاہور آؤں گا تو نہیں آپ آئے کوئی فیملیز پرابلم تھے انہوں نے کلیر بھی کر دیا تھا کیا واجہ تھی کیا رسن تھے لیکن انجینر محمد علی مرزا لاہور نہیں آ پائے لیکن فون پر بات ہوئی ہے فون پر بات کس ویسے ہوئی ہے جو اب یہ عمران ریاض کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا الزامات بار بار لگائے تھے انجینر محمد علی مرزا کی فون پر بات ہوئی ہے عمران ریاض کا ابھی موقف آپ کو مکمل طور پر بتا دوں گا اور انجینر محمد علی مرزا کا موقف آپ کو مکمل طور پر بتا دوں گا کہ کیا بات ہوئی ہے آپ نے ویلاغ کو مس نہیں کرنا عمران ریاض کی طرف سے کہا گیا کہ آپ بولتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں من گھرد باتیں لے کے آتے ہیں الزامات لگاتے ہیں جو چور ہیں ان کو چور نہیں بولتے اور اسٹیبلشمنٹ کی جو باتیں ہم لے کے آتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں تو آپ ایک چیز بھی ثابت کر دیں ہم کہاں پر غلط ہیں غلط ثابت کر دیں آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے آپ ثبوت دے دیں تو ہم اس چیز کو مان لیں گے لیکن محمد علی مرزا کا آگے سے یہی رپلائی بار بار آ رہا ہے جو عمران ریاض بتا رہے ہیں کہ وہ بولتے ہیں آپ جیل میں اکیڈمی میں آئے ہیں یہاں بیٹھ کے ہم بات کریں گے محمد علی مرزا کی طرف سے یہ بھی لسام لگایا ہے کہ آپ نے پنامہ پہ کبھی بات نہیں کی عمران ریاض نے پنامہ پہ کبھی بات نہیں کی کیونکہ یہ عمر چیما تھے انہوں نے مکمل طور پہ پہلے خبر دی تھی اس کے بعد عمران ریاض نے سوال نامہ بنا کے نو لیگ والوں کو دیا تھا جو ابھی تک جواب نہیں آیا سب سے پہلے عمر چیما نے پنامہ پہ بات کی تھی اس بات پہ تو وہ درست ہیں لیکن بات تو لیکن عمران ریاض نے کی ہے اور متعیلہ کے بارے میں بھی بات کی گئی تھی کہ آپ ان کے ساتھ مل رہے ہیں مزاق کر رہے ہیں تو عمران ریاض نے کہا کہ ہم نے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی وہ ہمارے دوست ہیں ہمارے بھائی ہیں صحافی ہیں لیکن انجینئر محمد علی مرزا اس کال کے دوران بار بار یہ اسرار کرتے رہے ہیں کہ عمران ریاض بھائی آپ جیلم اکیڈمی میں آئے جیلم اکیڈمیوں بیٹھ کے بات کریں گے آپ جیلم اکیڈمی میں آئے اور میں نے جو آپ پہ الزامات لگائے ہیں ان کی مطلب معافی مانگتا ہوں جو جھوٹ میں معبنی تھے کہ وہ ایکسپوز مکمل طور پر انجینئر محمد علی مرزا ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے وہ عمران ریاض سے معافی مانگنا چاہتے ہو اور عمران ریاض کو جیلم اکیڈمیوں بلا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں ان کے معاملات آگے کیا ہوں گے عمران ریاض کے جیلم اکیڈمیوں میں جائیں گے انجینئر محمد علی مرزا کا جو ایک ویگ کا انہوں نے ٹیم دیا ہوتا ان کا انٹرویو بھی آنا تھا کہ میں اب ان کو بتاؤں گا کہ جو انہوں نے مجھ میں اضامات لگائے ہیں میرا ٹرینڈ چلایا ٹیوٹر پہ مولوی براہ فوکت انجینئر محمد علی مرزا رونگ نمبر تو اس کا مکمل طور پر ایک ویگ میں تیار کر رہا ہوں جو ایک ویگ کے بعد آئے گا تو دیکھتے ہیں ایک ویگ کے بعد جو ویگ آئے گا انجینئر محمد علی مرزا اس میں کیا لائے عمل اختیار کریں گے کیا کس دن کو تنگید کا نشانہ بنائیں گے الزامات کا جواب کیسے دیں گے لیکن اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تب تک لئے جائز اللہ حافظ پاکستان زندہ بات